اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زباہہ سٹارٹ کرتا ہوں آج کے لئے سیناج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹو بی اور ایکسرسائز ٹو بی کا قیشن نمبر تھری ہم سول کریں گے قیشن نمبر تھری میں ریڈ کر لیتا ہوں مجھے ٹو بی جب خان پار کریں ہوں پہ نمبر تھری میں ہماری جو رکوائیڈ ماؤنٹس میں ہمیں مت ہمارے کے مانتے ہیں اور ہمارا 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 اور کیش پریس کے درمیان جو ہماری اماؤنٹ کا ڈیفرنس آئے گا نا اس اماؤنٹ کی ہم نے اکارڈنگ تو کیش پریس پرسنٹ یہ نکال گیا ٹھیک ہے تو سٹار کرتے ہیں اس کیسٹن کو سب سے پہلے ہمیں کیش پریس گیون ہے ڈیپوزٹ اماؤنٹ گیون ہے انٹرس ریٹ گیون ہے اور ٹائم پیریٹ گیون ہے تو سب سے پہلے ہماری کیش پریس ہے ایٹھ ہنڈرڈ ہماری ڈیپوزٹ اماؤنٹ ہے ڈالر ایٹھ ہنڈرڈ میں سے ایٹھ ہنڈرڈ میں مائنس کر لیتا ہوں تو ریمیننگ اماؤنٹ ہمارے پاس کتنی آ جائے گی ایٹھ ہنڈرڈ اماؤنٹ تھی اس پروڈکٹ کی ٹھیک ہے اس میں ایٹھ ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈاؤن پییمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ایڈواز دینا ہے باقی کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم انٹرس کلکلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی انسٹارمنٹ کی اماؤنٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ریمیننگ اماؤنٹ نکال لوں گا ریمیننگ اماؤنٹ وہ آجے گی ہمارے پاس دیکھیں ایٹھ ہنڈرڈ ہے اور اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم ٹھیک ہے تو ڈالر ایٹھ ہنڈرڈ منس ڈالر ون ہنڈرڈ تو وہ آجے گی ہمارے پاس ڈالر سیون ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا یہ اماؤنٹ ہے جس کی اب ہم نے انسٹارمنٹ پیل کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں تو اب اس اماؤنٹ کا ہم سیمپل انٹرس نکال لیتے ہیں ہمارے پاس سیون ہنڈرڈ جو ہے یہ ہماری ریمیننگ اماؤنٹ ہے تو ون ہنڈرڈ جو ہے یہ ہماری ڈاؤن پییمنٹ تھی یہ ہم نے جو ہے وہ شروع میں سمٹ کر سیون ہنڈرڈ تو باقی جو سیون ہنڈرڈ ہے اس کا انٹرس ریٹ ہے ایٹ پرسنٹ اور ٹائم ہے ون یہ اس کا پھر انٹرس کلکولیٹ کر کے اس کی انسٹارمنٹ کی اماؤنٹ ہم فائنڈ تو سب سے پہلے اس کا انٹرس کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو آجے گی اماؤنٹ آف انٹرسٹ تو اماؤنٹ آف انٹرسٹ آجے گی ہمارے پاس دیکھیں فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس پرنسپل اماؤنٹ اور پھر ریٹ اور پھر ٹائم پیریڈ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا تو پرنسپل اماؤنٹ ہے ہماری سیون ہنڈرڈ ٹھیک ہے سیون ہنڈرڈ کا ہم نے جو ہے انٹرسٹ کلکولیٹ کرنا ہے ریٹ ہمیں گیون ہے ایٹ پرسنٹ اور ٹائم پیریڈ ہے ون ایئر اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم ہنڈرڈ سے اب یہاں پہ زیرو زیرو کی کٹنگ ہو جائے گی ہمارے پاس آ جائے گا سیون ایٹ اینڈ ون ٹھیک ہے تو سیون ایٹ دا فیفٹی سکس ون دا فیفٹی سکس ٹھیک ہے تو دولر فیفٹی سکس جو ہے یہ ہماری انٹرسٹ کے اماؤنٹ آ جائے سیون ہنڈرڈ اماؤنٹ ہے اس کا انٹرسٹ ہے فیفٹی سکس ڈالر ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جو ہم نے پیگ کرنی ہے ہماری انٹرسٹ یہ ہماری جو ہے وہ جو میننگ ماؤنٹ تھی اسی کا انٹرسٹ نکال کے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے پیگ کرنی ہے یہ جو سیون ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے انٹرسٹ کتنا آیا فیفٹی سکس ڈالر اب یہ دونوں ایڈ کر کے پھر اس کی انسٹالمنٹ کے اماؤنٹ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو اماؤنٹ آ جائے گی ہماری اماؤنٹ تو بی پیڑ بائی انسٹالمنٹ کے ہم نے اب جو اماؤنٹ انسٹالمنٹ میں پیگ کرنی ہے وہ کتنی ہے اب سیون ہنڈرڈ ڈالر ہماری جو اماؤنٹ تھی اس کا انٹرسٹ جو ہے اس میں ایڈ کریں وہ ہے ہماری پاس فففٹی سکس ڈالر ٹوٹل جو اماؤنٹ آتی ہے وہ آتی ہے ہماری پاس ڈالر سیون ہنڈرڈین ففٹی سکس ٹھیک ہو گیا یہ اماؤنٹ جو ہے اب ہماری پاس ٹائم پیریڈ ٹیٹ کتنا ہے وان یار ون یئر میں اگر ہم پر منتھ انسٹالمنٹ نکالیں تو ہمارے پاس ٹویل منس بنتی ہیں ایک سال کے اندر ٹھیک ہے تو اس اماؤنٹ کو ہم ٹویل پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں پتہ چل دے گا کہ مہانہ ہم جو ہے وہ کتنی انسٹالمنٹس پی کریں گے ٹھیک ہے یعنی اسی اماؤنٹ کو اب ٹویل پر ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو پر منتھ جو ہے اس کی انسٹالمنٹ کے ماؤنٹ آ جائے گے منتھلی انسٹالمنٹ میں لکھ لیتا ہوں منتھلی انسٹالمنٹ اس کی اماؤنٹ ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس آئی ہے ڈالر سیون ہنڈرڈ اینڈ فٹی سکس اس کو ہم ٹویل سے ڈیوائیڈ کریں تو ٹویل سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ڈالر سسٹی تھری ٹھیک ہے یہ جو ہے ہماری منتھلی انسٹالمنٹ آ جائے ہی جو ہمیں منتلی جو ہے یہ پیر کرنا تھا یہی چیز ہم نے فائنڈ کرنی تھی اس کے فرس پارٹ کے اندر ٹھیک ہے سیان فیٹی سے اس کو ٹویل سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈالر سیسٹی تھری جو ہے یہ ہماری منتلی انسٹارمنٹ کے اماؤٹ آجے گے ٹھیک ہے یہ اس کا فرس پارٹ تھا سیکنڈ پارٹ کے اندر جو ہے ہماری پاس جو کیش اماؤٹ اور ہائر پرچیز کا جو ڈیفرنس ہے نا اس کی ڈیفرنس کی پرسنٹیج نکال دی تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے کیش پرس کتنی تھی ایٹھ ہندڈ ڈالر ٹھیک ہے اور پھر ہائر پرچیز کتنی بن گی ہم وہ بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ لکھ لیتا ہوں ہائر پرچیز کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنتی ہے ہائر پرچیز اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے گی لیکن ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ایٹھ ہندڈ ڈالر ٹھی کیش پرس ٹھیک ہے جس میں سے ہم نے آہ ہندڈ جو ہے یہ deposit کروایا تھا باقی سیون ہندڈ ہم نے ویڈ انٹرس پہ کیا یعنی اب ہم نے سیون ہندڈ فیفٹی سکس اماؤنٹ پہ کیا ٹھیک ہے تو ون ہندڈ یہ ہم نے جو ایڈوانس میں دیا تھا اور سیون ہندڈ فیفٹی سکس یہ وہ اماؤنٹ آتی ہے جو ہم نے ویڈ انٹرس پہ کیا ہے انسٹالمنٹ تو ان دونوں اماؤنٹ کو میں ایڈ کر دوں یعنی ہندڈ یہ ہماری جو ڈاؤن پییمنٹ تھی ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں جو ہمیں ویڈ انٹرس اماؤنٹ پہ کرنی ہے ٹھیک ہے انسٹالمنٹ کے اندر وہ ہے ڈالر سیون فیفٹی سکس ٹھیک ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے ایٹ ہندڈ اینڈ فیفٹی سکس ڈالر ٹھیک ہے یعنی اب ہمیں ایٹ ہندڈ ایٹ ہندڈ اینڈ فیفٹی سکس ڈالر ہائر پرچیس پہ یہ اماؤنٹ پہ sogenan ٹھیک ہے کیس پہ کتنی تھی وہ تھی ایٹ ہندڈ اور ہائر پرچیس میں اس کی اماؤنٹ تھی ڈالر ایٹ ہندڈ فیفٹی سکس تفیرنس کتنا آ جائے گا تو ڈیپھرنس ان ہائر پرچیس ہائر پرچیس کی در کتنا ڈیفرنس آ جائے گاaf دیکھیں یہ اس کی ہائر پرچیس کی اماؤنٹ ہے ایٹھ ہنڈرڈ ہے اس کی کیش اماؤنٹ ہے ان دونوں کو مائنس کر دیں تو ڈالر ایٹھ فیفٹی سیکس مائنس ڈالر ایٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو ان دونوں کا ڈیفرنس آ جائے گا ڈالر فیفٹی سیکس ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیفرنس آیا ہے ہائر پرچیس اور کیش پیس میں ڈالر فیفٹی سیکس اسی کی ہم نے پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے اکارڈنگ ڈو کیش پیس ہمیں ہائر پرچیس بھی پتہ چل گئی ہمیں کیش پیس بھی پتہ تھی دونوں کا ڈیفرنس آگیا فیفٹی سیکس اس کی اب ہم پرسنٹیج نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنٹیج آف ڈیفرنس آ جائے گا آف ڈیفرنس یعنی اسی ڈیفرنس اماؤنٹ کی جو پرسنٹیج آ جائے گی اب آ جائے گی ہمارے اس طرح سے ہمارے پاس اس کی پرسنٹیج آ جائے گی ٹھیک ہے اب ڈالر فیفٹی سیکس ڈیوائیڈ با ایٹ ہندر ملٹیپلائی با اون ہندر ٹھیک ہے تو اس سے ہماری آ جائے گی پرسنٹیج آف ڈیفرنس آماؤنٹ ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس کی آماؤنٹ تھی اب ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں دیکھیں کہ زیرو زیرو کر جائیں گے یہ یہاں سے کر جائے گا تو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے آ جائے گا ہمارے پاس یہی چیز جو ہے اب ہم نے فائنڈ کرنے تھی اس کے سیکرنڈ پارٹ کے اندر ہم نے جو اس کی ہائی پچیز اور کیش پیس کو اماؤنٹ کا ڈیفرنس آnoteہ ہزا تھا اس کی ہم نے نیکال نیتی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے independence ٹھیک ہے فرس پارٹ میں نے اس کی ھاب نکول نیتی ہی اور سیکنڈ پارٹ کے ہم نے اس کی پرسنٹیج آف نیتی کال نیتی ٹھیک ہے جو کیا آگئی ہمارے پاس سیون پرستich اوکے تو یہ طرح سٹو ہے اس کا پارٹ ون چلتے ہیں پارٹ بھی کی طرح اوکے تو نیکس قیسن بھی ہم نے اسی طرح سے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے سیم ہماری انسٹالمنٹ کی امونٹ فائنڈ کرنا ہے اور ہمارا جو ڈیفرنس آتا ہے کیش اور ہائر پرچیس کے درمیان اس ڈیفرنس کی ہم نے پرسنٹیج نکالنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیش پریس گیون ہے ایٹ تھاؤسینڈ ڈیپاؤزٹ امونٹ ہے ہے تیڈیجو ہنڈرڈ انڈرس ریٹ ہے ہمارے پاس 10% когда time period ہمارے پاس ٹو ڈیرز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ایک هماری پاس ایٹھ انڈرڈ ہے ڈیو ہنڈرڈ ہے ہمارے پاس تیڈو ہنڈرڈ ہے ریمیننگ اماؤنٹ ہمارے پاس کتنے آجے گی وہ ہم ہائنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ریمیننگ اماؤنٹ آجے گی ریمیننگ اماؤنٹ وہ آجے گی ہمارے پاس ڈالر ایٹھ ہنڈرڈ یہ اس کی کیش پریس تھی اور ڈاؤن پییمنٹ یعنی ڈیپوزٹ جو ہم نے اماؤنٹ کی وہ ہے ڈالر تھری ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے ان دونوں کو سپڈیٹ کریں تو ہمارے پاس جو رمیننگ اماؤنٹ آ جائے گی وہ آ جائے گی ڈالر فورٹی ایٹھ ہنڈر ٹھیک ہے اور اب یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے ویڈ انٹرسٹ انسٹالمنٹ کے اندر پیئے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کے انٹرسٹ کی اماؤنٹ نکالے تو اور پھر دیکھتے ہیں اس کی انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ کتنی آتی ہے ٹھیک تو اماؤنٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا ہمارے پاس اماؤنٹ آف انٹرسٹ دیکھیں ہمارا فرمولہ ہوتا ہے پی آر ٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو پی ہمارے پرنسپل اماؤنٹ گنے عدا ٹی ڈیوائیڈ ہنڈرڈ ٹھیک ہے ڈالر فورٹی ویڈ اٹھ ہنڈرڈ اور اس ڈالر فورٹی اٹھ ہنڈرڈ کو اب میں ملٹیپلائی کروں گا اس کے ریٹ سے ریٹ ہے ہمارے پاس ہے تین پرسانٹ تو پرنسپل اماؤنٹ ہمارے پاس پاس فورٹی اٹھ ہنڈرڈ ریٹ ہمارے پاس کیون ہے کے بگن ہے ٹین اور ٹین ٹوزار ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس انٹرس کے اماؤانٹ آجے گے ڈالر نائن ہنڈرک سکتی تو یہ آجے گے شوین ہمارے پاس انٹرس کے اماؤانٹ تو اب ہمیں یہ اماؤانٹ وید انٹرس پیئے کرنی ہے ٹھیک ہے تو تو اب ہم نے ٹوٹل کتنی اماؤانٹ انسٹالمنٹس میکنی ہے ان دونوں کو ہم ایڈ کرنی گے ٹیک ہے تو آجے گا ہمارے پاس amount to be paid by installment کے installments میں ہم نے جو ہے وہ کتنی amount pay کرنی ہے یہ ہماری جو ہے یہ ہماری remaining amount 4800 ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمارے پاس آجے گا 960 interest کے amount ٹھیک ہے تو ان دونوں کو add کر کے ہمارے پاس جو total amount آجے گی وہ آجے گی dollar 5760 ٹھیک ہے یہ وہ total amount آجے گی جو اب ہم نے with interest جو ہے وہ pay کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کی installments بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو monthly installment آجے گی ہمارے پاس monthly installment تو monthly installment کے amount آجے گی دیکھیں یہ amount جو ہے اس کو اب ہم 24 سے divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس time period تھا two years ہم نے two years کی جو ہے calculation کہنے تھی اب two years میں per month ہم کتنا pay کریں گے دیکھیں two years میں ہوتے ہیں ہر year میں 12 month تو two year میں ہو جائیں گے 24 months اب اس amount کو 24 سے divide کر دیں گے تو per month جو ہماری monthly installment بنتی ہے وہ آجے گی تو آجے گی five seven six zero divide وہ اوکے تو اس کو میں 24 سے divide کے تو ہمارے پاس آگا dollar 240 یہ ہماری آجے گی monthly installment یہ ہماری total amount بنتی تھی with interest اس کو ہم 24 سے divide کریں گے تو 240 ہماری آجے گی monthly installment ٹھیک ہے یاد رکھیں گا time period ہمارے پاس two years تھا two year میں 24 months ٹھیک ہے ہر سال میں twelve month تو two year میں 24 months تو اس کو 24 سے divide کیا تو ہمارے پاس per month جو ہے وہ amount آجے گی two forty ٹھیک ہے تو یہ ہمارے two forty جو ہے یہ per month amount ہے جو ہمیں pay کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے find کرنی ہے اس کی high purchase اور cost price کی difference کی percentage ٹھیک ہے تو ہماری سب سے پہلے total high purchase کی amount amount کتنی آ جائے گی higher purchase amount higher purchase کی ہماری کتنی amount آجے گی دیکھیں ہم نے down payment کی تھی dollar thirty two hundred اس میں اب ہم plus کر دیں باقی کی amount with interest ٹھیک ہے جو کی کتنی بنتی تھی five thousand seven hundred and sixty ان دونوں کو ہم add کر دیں تو ہمارے پاس total amount آجے گی تو ان کو add کر کے ہمارے پاس جو total higher purchase کی amount آجے گی وہ آجے گی eight thousand nine hundred and sixty ٹھیک ہے یہ ہماری تھی down payment یعنی جو ہم نے deposit کروائی تھی amount اور یہ amount جو ہے یہ with interest جو ہے جو ہم نے calculate کی ٹھیک ہے باقی کے amount کا interest بھی calculate کر کے اس کو ہم نے pay کرنا تھا ٹھیک ہے تو with interest جو amount تھی اور plus جو down payment تھی یہ دونوں add کی تو total ہماری higher purchase کی اوپر یہ product جو ہے وہ eight thousand nine hundred and sixty کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا difference نکالنا ہے cash price سے ٹھیک ہے تو آجے گا ہمارے پاس difference of higher purchase amount higher purchase جو amount ہے اس کا cost price سے کتنا ڈیفرنس آجے گا وہ ہم find کر لیتے ہیں higher purchase کی amount میں کتنا ڈیفرنس آجے گا دیکھیں ڈالر eight thousand nine hundred sixty یہ higher purchase کی اوپر ہم نے buy کی اور اس کی جو cash price تھی وہ تھی ڈالر eight thousand ٹھیک ہے تو eight thousand minus کریں تو ہمارے پاس ڈالر nine sixty جو ہے یہ ہی ڈیفرنس آجائے گا ہمارے پاس ان دونوں amount کا ٹھیک ہے اسی کی اب ہم نے percentage find کرنی ہے ٹھیک ہے تو percentage of difference آجائے گی percentage of difference تو یہ جو difference ہے اس کی percentage کتنی آجائے گی یہ ہمارے پاس ڈالر nine hundred sixty اس کو divide کریں گے اب ہم cost price سے cost price ہمارے کتنی تھی eight thousand تو کیونکہ ہم نے اس کی percentage according to cost price find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم eight thousand سے divide کر لیں گے ٹھیک ہے یعنی cost price سے تو eight thousand سے divide کر لیں گے اور multiply کر لیں گے اس کو ہنڈر سے ٹھیک ہے تو آجائے گا ہمارے پاس دیکھیں یہ zero یہاں پہ cut جائے گا یہ zero اس سے cut جائے گا یہ zero اس سے cut جائے گا ٹھیک ہے یہ zero یہاں پہ cut گئے 96 divide by eight آجائے گا تو آجائے گا ہمارے پاس 12% ٹھیک ہے تو ان دونوں کو divide کریں تو ہمارے پاس 12 جو ہے یہ answer آجائے گا ٹھیک ہے ان کی directly cutting کر کے بھی off solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس اس کی percentage تو یہی difference کی percentage ہم نے find کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم نے installment کی amount find کی جو ہماری dollar two forty اور ان کی جو difference کی percentage آئی ہے وہ ہے 12% ٹھیک ہے تو 12% difference ہے اس کا اپنی original price ہے ٹھیک ہے original cost price is eight thousand اور ہماری جو high purchase کے اوپر amount ہے وہ ہے eight thousand nine sixty دونوں amount کا جو difference ہے اس کی 12% percentage بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو cost price تھی اس سے 12% زیادہ ہم نے pay کیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہ percentage آجائے گی ٹھیک ہے کہ ہم نے کتنا percent ہے وہ cost price سے extra pay کی ہے ٹھیک ہے تو higher purchase کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ interest کے ساتھ آپ کو pay کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھے strength اس کا part بھی چلتے ہیں c part کی طرف اوکے تو چلتے ہیں اس کے part 3 کی طرف اور اس میں ہمیں cash price کیون ہے ڈالر 1200 deposit amount ہے 200 interest rate ہے ہمارے پاس 15% time period ہمیں کیون ہے وانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی cash price تھی deposit 200 ہے ہم دیکھتے ہیں اب اس کی remaining amount کتنی رہا جائے گی ٹھیک ہے تو یہ product جو ہے یہ 1200 اس کی cash price ہے 200 جو ہے یہ deposit amount ہے باقی کا جو ہے وہ اتنا interest ہے وہ اتنا time period ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے installment کی amount find کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر cash price ہے یہ deposit ہے تو باقی کتنی amount آ جائے گی جس کی اوپر ہم interest calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو remaining amount آ جائے گی ہمارے پاس تو remaining آ جائے گی ہمارے پاس amount remaining amount وہ آ جائے گی student دیکھیں ڈالر 1200 جو ہے یہ اس کی cash price تھی down payment جو ہے وہ ہے ہمارے پاس dollar 200 ان کو subtract کر لیں تو ہمارے پاس dollar 1000 جو ہے یہ ہماری remaining amount آ جائے گی اس کو اب ہم نے with interest installment prepare کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا interest نکال لیتے ہیں تو amount of interest آ جائے گی ہمارے پاس amount of interest وہ آ جائے گا ہمارے پاس دیکھیں پی آر ٹی divided by hundred ٹھیک ہے principal amount ہماری ہے 1000 ٹھیک ہے interest کا جو rate ہے وہ ہے 15% ٹھیک ہے اور time period ہمارے پاس one year اور divide اس کو کر دیں گے ہم ہندر سے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ان کی cutting ہو جائے گی تو 10 multiply 15 150 150 150 ٹھیک ہے تو dollar 150 جو ہے اس کی amount of interest آ جائے گی اوکی اب دیکھیں ہم نے with interest جو ہے یہ amount pay کرنی ہے تو total installment کی amount کتنی آ جائے گی دیکھیں one thousand one thousand plus interest ٹھیک ہے تو one thousand یہ ہماری remaining amount تھی اس کا interest 150 ہے یہ بھی اس میں add کریں گے اور پھر جو amount بنیں گے اس کو installment پہ پی کریں گے ٹھیک ہے تو total amount تو جو ہے وہ کتنی pay کریں گے ہم installment میں تو لکھ لیتا ہوں میں amount to be paid by installment وہ آ جائے گی دیکھیں amount to be paid installment وہ آ جائے گی ہمارے پاس دیکھیں ڈالر one thousand جو ہماری remaining amount تھی plus اس میں جو اس کا interest آیا وہ بھی add کر دیں تو ہمیں with interest جو ہے یہ pay کرنی پڑے گی total amount amount آ جائے گی ہمارے پاس dollar eleven hundred and fifty ٹھیک ہے یہ amount ہے جو ہمیں اب installment کے ساتھ بیک کرنی پڑے گی تو اب اس کی monthly installment بھی نکال لیتے ہیں دیکھیں time period ہمارا ایک سال تھا تو اس کو ہم twelve سے divide کریں گے تو ہماری پر month جو ہے installment آ جائے گی ٹھیک ہے تو monthly installment کتنے آ جائے گی ہماری پاس monthly installment amount جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس amount ہے dollar one one five zero اس کو ہم dollar twelve سے divide کر لیں گے ٹھیک ہے یہ amount تھی اس کو twelve سے divide کریں گے کیونکہ ایک سال کر سا تھا ہمارا ٹھیک ہے ایک سال میں twelve month ہوتے ہیں تو twelve سے divide کر لیں اس amount کو تو ہمارے پاس جو پر month جو ہے installment کی amount آ جائے گی وہ آ جائے گی ہمارے پاس dollar ninety five point eight تو dollar ninety five point eighty three جو ہے یہ ہمیں اب پر month جو ہے installment میں pay کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اوکی یہ تھا اس کا first part جس میں ہم نے جو ہے اس کی installment کی amount تو ہماری deposit amount کے بعد جو remaining amount تھی اس کا معنی interest نکالا interest کو اس میں ایڈ کیا تو یہ total amount ہم ہم pay کریں گے اس کو ہم twelve سے divide کریں گے تو ہمارے پاس پر month جو ہے installment آ جائے گی اب جو ہے ہم نے find کرنا ہے high purchase اور cost price کے درمیان difference ٹھیک ہے اور پھر اسی difference کی percentage find کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم high purchase کی amount find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو higher purchase کی جو amount آ جائے گی higher purchase amount وہ آ جائے گی ہمارے پاس رکھیں ہمارے ہم نے جو ڈاؤن پیمنٹ کی تھی وہ تھی ہماری two hundred جو ہماری جو ڈاؤن پیمنٹ تھی ٹھیک ہے یہ ہماری جو deposit amount تھی اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اب جو ہم نے with interest installment میں جو amount pay کی ہے یعنی کہ اس کو ہم ڈالر eleven hundred fifty میں pay کر دیں گے total جو آ جائے گی ہمارے پاس dollar thirteen fifty آ جائے گی ٹھیک ہے یہ amount آ جائے گی higher purchase کے اوپر cash price کتنی تھی وہ تھی ڈالر twelve hundred تو difference کتنا آ جائے گا ہمارے پاس دیکھیں difference of higher purchase amount higher purchase کی جو amount ہے اس کا difference کتنا آ جائے گا دیکھیں یہ higher purchase کی amount ہے جو cash price ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈالر twelve hundred دھونوں کا difference ہم نکال لیتے ہیں تو one three five zero minus ڈالر twelve hundred تو ہمارے پاس جو difference آئے گا وہ آئے گا ڈالر one fifty یہ آ جائے گا ہمارے پاس ان دونوں amounts کا difference ٹھیک ہے یہ ہماری higher purchase کی amount تھی یہ ہماری cash price amount تھی دونوں کا difference آ جائے گا one fifty اسی difference کی اب ہم percentage find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو percentage of difference آ جائے گی percentage of difference آ جائے گی ہمارے پاس 150 divided by اب ہم اس کو cost price سے divide کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ question میں کہا گیا تھا ہے کہ اس کی according to cash price جو ہے percentage find کرنے ٹھیک ہے تو cash price کیتے ہیں ڈالر twelve hundred اور multiply کو کر دیں گے ہندر سے ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم calculate کر لیتے ہیں یہ zeros یہاں پہ cut جائیں گے تو one fifty کو ہم divide کر لیتے ہیں 12 سے ٹھیک ہے تو one fifty کو 12 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 12.5% تو 12.5% جو ہے یہ اس کی percentage آ جائے گا یعنی کہ اس کی جو higher purchase ہے اس کی percentage 12.5% زیادہ ہے اس کی cash price سے تو cash price سے 12.5% ہم نے زیادہ pay کی ہے تو یہ آج ایک تو ہمارے پاس اس کی difference کی percentage ٹھیک ہے تو یہ ہی اس question کے اندر ہم نے find کر لیے ٹھیک ہے تو ایک ہم نے منصر installment find کر لی اور secondly ہم نے اس کی difference کی percentage find کر لیے ٹھیک ہے اوکے تو یہ تو ہمارا question number three اب چلتے ہیں question number four کی طرف چلتے ہیں next question question four کی طرف اور question number four میں read کہہ لیتا ہوں answer the following question answer the following question by referring to advertiser ٹھیک ہے تو ایک retirement کے according جو ہے ہمیں کچھ prices given ہیں ایک لیپ ٹاپ کی ٹھیک ہے تو advertisement کے لیپ ٹاپ جو تھا وہ تھا ڈالر ٹوئنٹی ہنڈڈ نائنٹی ایٹھ کا اور اب جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ہو گئی ہے ڈالر سمٹین ہنڈڈ نائنٹی ایٹھ یا اگر آپ ہر پر چلز کے اوپر بائک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ منتلی انسٹالمنٹ اور number of انسٹالمنٹ کیون ہے ٹھیک ہے تو منتلی انسٹالمنٹ گیون ہے ڈالر 55 اور کتنی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے 30 ہے یعنی کیش کے اوپر بھی بتایا گیا ہے اور پھر انسٹالمنٹ کے اوپر بھی بتایا گیا ٹھیک ہے وہ انسٹالمنٹ جو ہے یہ calculate کر دی گئی ہے کہ 55 ڈالر پر منت ہے اور ٹوٹل 38 جو ہے اس کی انسٹالمنٹ آپ نے پی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے find کرنا ہے find the percentage discount for payment in cash compare to the original price give your answer in one decimal ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو discount ہے وہ calculate کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس کی ابھی کی price ہے جو اس کی پہلے price تھی تو انہوں کا difference نکالیں گے وہ ہمارا discount ہا دے گا ٹھیک ہے پھر اسی کی ہم percentage بھی find کر لیتے ہیں تو discount جو ہے اس کی percentage ہم نے find کرنی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو اس کی original price تھی advertisement کے according وہ تھی ہمارے پاس $2198 اور پھر after discount جو ہے وہ کتنی amount ہوگی تھی اس کی amount after discount تو discount کے بعد ہماری amount کتنی ہوگی ہے $1798 پہلے اتنی price تھی اور discount کے بعد ہماری price ہوگی $1798 اب discount کی amount کتنی آتی ہے وہ ہم calculate کر لیتے ہیں تو پہلے پارٹ میں ہم نے discount کی percentage find کرنی ہے تو پہلے ہم discount کی amount find کر لیتے ہیں تو discount ہمارا آ جائے گا discount equals to ہم ان دونوں کو separate کر لیں گے تو two one nine eight minus $1798 ٹھیک ہے تو ان کو ہم separate کر لیں گے تو ہمارے پاس ان کی discount کی amount آ جائے ٹھیک ہے تو subtract کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا $400 ٹھیک ہے یعنی کہ laptop کے اوپر 400 کا discount جو ہے یہ دیا گیا ٹھیک ہے ہم نے find کرنا ہے اسی discount کی percentage ٹھیک ہے تو discount percentage آ جائے گی discount percentage is equal to ہم 400 کو divide کر لیں گے اس کی original price سے $400 divided by original price original price جو ہے وہ ہمیں given ہے $2198 ٹھیک ہے multiply 100 سے کر دیں گے تو یہ اس کی percentage آ جائے گی 400 divided by original price multiply by 100 $400 divided by $198 ان دونوں کو divide کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا $18.19 ٹھیک ہے تو اس کو round off کر لیں اور one decimal place کے اندر answer لکھ لیں تو دیکھیں یہ point کے بعد first digit ہے یہ second ہے تو یہ five سے greater ہے تو previous میں ایک add ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آ جائے گا 1.82% ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو round off کر لیں گے کیونکہ ہمیں جو answer چاہیے تھا وہ one decimal place کے طرح چاہیے تھا ٹھیک ہے جو کے question میں given تھا تو point کے بعد ایک number آ جائے گا تو 18.2% جو ہے یہ ہمارا answer آ جائے گا تو یہ اتنا discount جو ہے اس laptop کے اوپر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کی amount تھی اور یہ اس کی percentage آگے تو اب چلتے ہیں اس کے بی پارٹ کی طرح تو بی پارٹ میں read کا لیتا ہوں what is the difference between higher purchase and the original price تو اب آپ نے بتانے ہیں کہ اس کی original price اور higher purchase کے اوپر اگر buy کریں تو کتان difference ہوگا تو وہ difference of amount ہم نے find کرنا ہے دیکھیں advertisement کے اوپر ایک ہمیں اس کی original price given تھی ایک with installment ہمیں amount given تھی ٹھیک ہے تو original price میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں original price جو ہے وہ ہمیں given ہے advertisement کے اوپر ڈالر 2198 ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہمیں original price سے اس کا difference نکالنا discounted price سے نہیں نکالنا ٹھیک ہے question میں mention ہے original price ٹھیک ہے original price جو ہے وہ ہے ڈالر 2198 ٹھیک ہے اور higher purchase کے اوپر اس کے amount کتنی آجے گی وہ بھی ہم calculate کر لیتے ہیں تو higher purchase amount آجے گی higher purchase وہ کیسے calculate کر لیں گے دیکھیں ہمیں add کے اندر given تھا کہ 55 ڈالر جو ہے کہ per month installment ہے وہ total کتنے month ہم نے pay کرنی ہے 38 ٹھیک ہے کتنی installment pay کرنی تھی 38 ٹھیک ہے 55 per month installment ہے اور 38 installment ہم نے pay کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی اتنی amount ہم نے 38 months pay کرنی ہے تو ان دونوں کو multiply کر لیں گے تو ہماری یہی amount higher purchase کے اوپر آ دیں گے اس کا جو deposit وغیرہ تھا وہ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا just installment کے اوپر ہی ساری amount pay کرنی تھی تو installment کے اوپر یہ amount کتنی آجے گی اسی کو ہم multiply کر لیں تو 55 کو 38 سے multiply کر لیں تو آجے گی ہمارے پاس $2090 ٹھیک ہے اگر ہم $55 per month pay کریں اور total 38 months pay کریں تو ہمارے پاس total اتنی amount بنتی ہے اس لیپ ٹاپ کی ٹھیک ہے higher purchase کے اوپر ارجنل اتنی تھی discounted 1798 لیکن higher purchase کے اوپر یہ amount 2090 بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری options جو ہیں یہ ہمیں advertisement یعنی استحار کے اوپر given تھی ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کا difference کتنا آجے گا تو ان دونوں کا difference کتنا آجے گا دیکھیں وہ بھی ہم calculate کر لیتے ہیں difference is equal to $2198-2090 ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم subtract کر لیں گے تو ان کو subtract کر کے آجے گا ہمارے پاس ان دونوں کی amount کا difference ٹھیک ہے وہ آجے گا ہمارے پاس $108 ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں کی amount کا difference آجے گا $108 ٹھیک ہے ہے اس کا difference ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اس کا b part کا answer اوکے اب چلتے ہیں ہم c part کی طرح چلتے ہیں اس کے part c کی طرف اور part c میں read کر لیتا ہوں what is the rate of simple interest charge for higher purchase ٹھیک ہے تو higher purchase کے اوپر ہمارا interest rate کتنا تھا اس offered کے اندر ٹھیک ہے give your answer correct two three significant figures ٹھیک ہے تو اس کا answer آپ نے three significant figures کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بات کریں تو rate of interest جو ہے ہم نے higher purchase کا find کرنا ہے ٹھیک ہے تو rate جو ہے R سے ہم نے denote کرتے ہیں interest کا formula جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے PRT divided by hundred ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے interest کا formula ہے ہم نے جو ہے rate find کرنا ہے ٹھیک ہے تو R find کرنے کے لیے یہ hundred جو ہے یہ divide سے multiply میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور P&T جو ہیں یہ R سے multiply ہو رہے ہیں یہ left side پہ آکے divide ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو U ہمارے پاس rate کا formula آ جائے گا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے student ہم rate اس formula سے find کر سکتے ہیں ان دونوں کو میں switch کر لیتا ہوں تو R آ جائے گا ہمارے پاس I into hundred اور P into T ٹھیک ہے یہ left to right side میں نے آپس میں switch کر لیا اب ہمارا rate اس formula سے find ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے انٹرسٹ انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں چاہیے principal amount اور پھر time period یہ تینوں چیزیں ہمیں چاہیے تو انٹرسٹ کتنا آ جائے گا دیکھیں انٹرسٹ ہمارا آ جائے گا دیکھیں ہمارے پریویس پارٹ میں جو انٹرسٹ کی amount تھی وہ آئی تھی two zero nine zero ٹھیک ہے یہ وہ amount تھی جو with interest ہم نے پریویس پارٹ میں calculate اور اس کے بعد پھر ہم اس کو منس کر دیں گے ون سیون نائن ایٹ سے جو ہماری جو ہے current price ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی انٹرسٹ کی amount کتنی بنتی ہے دیکھیں offer میں ہمیں جو cash amount بتائے گی تھی وہ تھی ون سیون نائن ایٹ اور جو with interest ہم نے calculate کیا ہے پارٹ بی میں وہ ہے two thousand ائنٹین تو ان دونوں کو سپیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس انٹرسٹ کی amount آ جائے گی ٹھیک ہے کہ ہم اس amount پہ یعنی cash price کے اوپر کتنی انٹرسٹ کی amount ہم پی کر رہے ہیں اس لیپ ٹاپ کے اوپر ٹھیک ہے cash price is کتنی ہے انٹرسٹ amount ہے two thousand ائنٹین تو ان دونوں کو منس کریں گے تو کتنی ایکسٹر amount پہ کر رہے ہیں two hundred ائنٹین ٹھیک ہے یہ ہماری انٹرسٹ کی amount آ جائے گی وہ ہم یہاں report کر لیں گے principal amount کتنی آ جائے گی پی بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہ آ جائے گی پی بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ amount تھی جس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے rate ہم نے find کرنے کے بھی rate کتنا تھا اس انٹرسٹ کا time period کتنا آ جائے گا time period دیکھیں ہمارے پاس ہے 38 months ہیں اب 38 کو اگر ہم year میں calculate کریں تو 12 سے divide کر لیتے ہیں تو اگر ہم ان کی cutting کر لیں two six or twelve two two nine zero eighteen تو ہمارے پاس آ جائے گا 19 by six year ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ہمارا time period years کے اندر پہلے 38 month تھا installment کے پہلے 38 months تھے months سے years میں chain کر گیا تو 19 by six years بنتے ہیں اب یہ time period یہ principal amount اور یہ interest کے amount یہاں پہ put کر کے میں اسی کا rate find کروں گا کہ کتنا percent جو ہے یہ rate انہوں نے pay کی ہے ٹھیک ہے تو آ رہا جائے گا ہمارے پاس انٹرسٹ کی amount جو ہے وہ ہمارے پاس تھی 292 اور multiply 100 اور divide by principal amount وہ ہے ہمارے پاس 1798 وہ multiply کر دیں گے time period یعنی 19 by 6 ٹھیک ہو گیا یہ 6 یہاں پہ divide ہو رہا ہے یہ multiply میں جائے گا تو یہ 6 ہم اوپر لکھ لیں گے ٹھیک ہے ان کو multiply کریں گے تو آ جائے گا 29200 اور یہ 6 divide میں جو ہے یہ multiply میں چلا جائے گا تو multiply 6 اور نیچے آ جائے گا 1798 اور نیچے آ جائے گا 1798 into 19 ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو آ جائے گا ہمارے پاس 17520 ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو یہ answer آ جائے گا اور ان نیچے والی values کو multiply کریں تو آ جائے گا ہمارے پاس 34162 ٹھیک ہے ان دونوں کو divide کریں تو ہمارے پاس جو interest کا rate آ جائے گا وہ آ جائے گا 5.128% ٹھیک ہے یہ آج ایک student ہمارے پاس اس کی interest کی percentage ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آج ایک student ہمارے پاس amount percentage کے اندر اب ہم نے اس کو 3 significant figures کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہماری question کی demand ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 1,2,3,4 4 significant digits ٹھیک ہے ہم نے اس کو 3 significant digits میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اس کو round off کر دیں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 5.1 اور یہ 2 سے 3 ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد والا جو number ہے یہ 5 سے greater ہے لہذا round off کرتے وقت یہ 5,1,2 سے 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 2 کو 3 کر دیں گے اس میں ایک add کر دیں گے تو ہمارے پاس 5.1 3% تو یہ ہمارا rate آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارا interest کا rate اس question کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے 3 significant figures کے اندر لے ٹھیک ہے 1,2 & 3 یہ 3وں ہی اس کے significant figures ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں next question کے طرف 5 کی طرف اور question 5 میں read کر لیتا ہوں computer is priced at $32 ایک computer جو ہے اس کی price جو ہے وہ ہمیں given $32 a man buys the computer system on higher purchase according to the following terms تو ایک شخص جو ہے وہ اس computer کو purchase کرتا ہے higher purchase ٹھیک ہے اور اس کی جو terms وہ نیچے given a down payment of 15% 15% ہوگی وہ down payment ہوگی ٹھیک ہے یعنی یہ 3200 کی and remaining to be paid monthly installment over 2 years at the simple interest of 9.5% پرانم ٹھیک ہے اور پھر باقی کی جو amount ہوگی اس کا interest rate ہوگا وہ ہوگا 9.5% اور جو ہمارا total time period وہ ہوگا 2 years ٹھیک ہے تو یہ جو ہے higher purchase کے اوپر ایک laptop buy کیا گیا اس کا rate بھی given ہے اور اس کا time period بھی given ہے ٹھیک ہے find his monthly installment تو آپ نے اس کی monthly installment سب سے پہلے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس question کو اور ساتھ ساتھ پھر میں اس کے parts کو solve کرتا ہوں ہمیں تو cash price ہمیں given ہے $3,200 rate of interest ہمیں given ہے rate of interest rate of interest ہمیں given ہے 9.5% اور time period ہمیں given ہے وہ ہے ہمارا 2 years ٹھیک ہوگیا تو 2 years یہ ہمارا time period تو سب سے پہلے ہم نے اس کی plber اماؤنٹ الیرنت جو ہے وہ آجے گی دیکھیں جو ہے اس کی Unidos پرسنٹیج کے ہونے تھی ٹھیک ہے losses اماؤنٹ کی پرسنٹیت یہ بنتی اور وہ کتنی تھی ففٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو ففٹین پرسنٹ آف ڈالر تھرٹی ٹو ہنڈر تو اب میں ڈپوزٹ اماؤنٹ نکال لیتا ہوں وہ کتنی بنتی ہے اس اماؤنٹ کا ففٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو ففٹین ڈیوائیڈ بھائی ہنڈرڈ ملٹیپلائے تھرٹی ٹو ہنڈرڈ یہاں سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی ٹین کو تھرٹی ٹو سے کریں گے تو ڈالر فور ایٹی جو ہے یہ ہماری ڈپوزٹ اماؤنٹ آ جائے گی یعنی یہ وہ ہماری جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی ٹھیک ہے جو ہم نے سب سے پہلے سبمیٹ کروانی ہے اس کے علاوہ اب ہم باقی کی رقم فائنڈ کر لیتے ہیں تو ریمیننگ اماؤنٹ آ جائے گی ریمیننگ اماؤنٹ ریمیننگ اماؤنٹ آ جائے گی دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ تھی ڈالر ڈالر تھریٹی ٹو ہنڈر اور فور ایٹی یعنی اس کا فیٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہو گئی باقی کتنی بچے گی ہم فور ایٹی اس میں سے مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے تو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی ڈالر ٹوٹی سیون ہنڈر اینڈ ٹوٹل تو ٹوٹی سیون ہنڈر اینڈ ٹوٹی ڈالر جو ہے یہ ہماری ریمیننگ اماؤنٹ ہماری اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے ڈی پوزٹ کروا دی ہے باقی مائنس آجے گی ٹولر ٹوٹسیون ہنڈر ڈینڈ ٹھیک ہے تو یہ وہ اماؤنٹ آگئی ہے ٹھیک ہے جو ہماری اماؤنٹ کے علاوہ بنتی ہے تو یہ باقی مائنس بنتی ہے ٹھیک ہے ڈی پوزٹ اماؤنٹ تھی فور ایٹی اس کو سبٹیٹ کر لیا تھری ٹو ہنڈر سے تو ہمارے پاس باقی کے اماؤنٹ یعنی رمیننگ اماؤنٹ آگی ٹھنٹی سیون ہنڈرن اینڈرن اینڈرن اب اس اماؤنٹ کا ہمیں ریٹ بھی گیون ہے ٹھیک ہے ٹائم پیریٹ بھی گیون ہے ہم نے اس کا انٹرسٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کتنا انٹرسٹ بنتا ہے وہ میں فائنڈ کر لیتا ہوں تو اماؤنٹ آف انٹرسٹ وہ آجے گی ہمارے پاس وہ فرمولہ ہوتا ہے پی آر ٹی ڈیوائیڈ بھی ہنڈرڈ تو پرنسپل اماؤنٹ ہے ہماری ٹو سیون ٹو زیرو اور ہمارے پاس جو ریٹ اس کا گیون ہے وہ گیون ہے نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ اور ہمارے پاس جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے ٹو ایئرز اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈرڈ سے تو یہاں پہ یہ زیرو کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو باقی ٹو سیمٹی ٹو ملٹیپلائے ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں تو آ جگا نائنٹین ڈیوائیڈ بائی ٹین تو ان دونوں کو ملٹیپلائے کر کے ہم ٹین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آ جگا ہمارے پاس ہے ڈالر فائی ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین پوائنٹ ایج ٹھیک ہے تو یہ آ جگا سویں ہمارے پاس اس کا آنسر تو یہ آ جگی اس کی انٹرسٹ کی اماؤنٹ اب انٹرسٹ کی اماؤنٹ کو ہم اس اماؤنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ٹوٹل کتنی انسٹرولمنٹس کی اماؤنٹ آ جگی وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں تو اب یہ جو انٹرسٹ آیا ہے اسی کو ہم اس اماؤنٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ٹوٹل کتنی اماؤنٹ ہم نے پی کرنی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو آ جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بی پیڈ کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پی کرنی ہے وہ آ جائے گی ایک تو آجے گی ہمارے پاس ڈالر 2720 پلس اس میں جو انٹرسٹ اس کا آجے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا تو انٹرسٹ کے ساتھ اس کو اب ہم نے پی کرنا ہے تو ٹوٹل امونٹ آجے گی ہماری ڈالر 3236.8 ٹھیک ہے یہ امونٹ آجے گی جو ہم نے with انٹرسٹ پی کر تو یہ امونٹ آگی ہے یہ ہمیں اب انسٹالمنٹ کے اندر پی کرنی ہے اب پر مد کتنی انسٹالمنٹ آجے گی ہماری وہ ہم فائنٹ کر لیتے ہیں تو منتلی انسٹالمنٹ آجے گی منتلی انسٹالمنٹ وہ آجے گی ہمارے پاس 3236.8 divided by دیکھیں ہمارے پاس 2 years کا time period ہے تو 2 years میں کتنے months ہوتے ہیں 24 months تو پر منت ہم نے نکالنا ہے 2 years کا time ہے 24 months ہمارے بنتے ہیں تو 24 اس کو divide کر لیں تو آجے گا ہمارے پاس $134.87 ٹھیک ہے تو اتنی امونٹ جو ہے اب ہم نے منتلی جو ہے اس کی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہمیں cash price given تھی time period given تھا rate of interest سب سے پہلے 15% جو اس کی deposit amount تھی وہ ہم نے find کی یہ وہ amount ہے جو ہم نے first time pay کرنی ہے باقی کتنی بچی 3200 میں سے یہ minus کر دیں گے تو 2700 ہے 20 ٹھیک ہے اب یہ جو amount ہے اس کو ہم نے pay کرنا ہے انسٹالمنٹ میں لیکن interest کے ساتھ تو اسی کا میں نے interest calculate $516.8 اب یہ amount interest کی اس میں add کر دیں total ہم نے اتنی amount pay کرنی ہے ٹھیک ہے اب اسی کو ہم نے installment میں pay کرنا ہے تو two years کا time period تھا تو 24 سے اس کو divide کر لیں گے کیونکہ two years میں 24 months ہوتے ہیں ہم نے اس کی monthly installment کے amount نکال لی تھی اس کو 24 سے divide کریں گے تو ایک month میں ہمیں اتنی amount جو ہے یہ installment کے اندر pay کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کے first part کے اندر ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اس کے b part find the total amount demand pays for the computer system تو اب آپ نے بتانی ہے کہ total کتنی amount اس شخص نے computer کے لیے ادا کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو اس نے down payment کی تھی کتنی 9.5% جو کہ amount بندی تھی $480 اب اس کے ساتھ اس نے installment کے اوپر کتنی amount pay کی $236.8 یعنی یہ amount اور جو اس نے start میں pay کی ٹھیک ہے یہ دونوں amount جو ہیں یہ ہم add کر دیں گے تو total اس کی جو amount paid ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گے تو یہ دونوں amount اس نے pay کرنی ہے تو total amount جو ہمارے پاس آ جائے گی ہم ان دونوں کو add کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہی چیز part b میں ہم نے find کرنی ہے تو یہ میں لکھ لیتا ہوں total amount total amount یہ کتنی pay کرے گا یہ تو $480 اس کی down payment تھی اس میں add کر دیں گے installments کی amount وہ ہے ہمارے پاس $3236.8 ان دونوں کو add کر دیں گے تو ہمارے پاس total amount جو ہے وہ آ جائے گی 3716.80 ڈالر ٹھیک ہے تو اتنی amount جو ہے یہ اب اس کو total جو ہے higher purchase پر pay کرنی پڑے گی ایک تو اس نے جو down payment کی ہے وہ پلس باقی کی جو amount with interest یہ دونوں amount اس کو pay کرنی پڑے گی یہ اس کی non payment تھی باقی کی amount with interest یہ بنتی ہے جو کہ اس نے installment میں pay کرنی ہے total میں لا کے کل اس کی amount بنتی ہے 3716.80 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ اس کا b part تھا اب چلتے ہیں c part تو c part میں کہا گیا ہے how much more does he have to pay for buying the computer system on higher purchase تو اب آپ نے بتانا ہے کہ higher purchase کے اوپر اس کو کتنی extra amount pay کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم find کر لیتے ہیں additional amount paid on higher purchase ٹھیک ہے higher purchase کے اوپر اس کو کتنی additional amount جو ہے وہ pay کرنی پڑے گی تو یہ higher purchase کی amount تھی dollar 3716.80 ڈالر اس میں سے minus کر دیں گے جو اس کی cash price تھی وہ کتنی تھی 3200 تو اگر cash پہ لے تو 3200 ڈالر ہے اور higher purchase پہ بنتی ہے 3716.80 ڈالر تو میں کیا کرتا ہوں higher purchase کی amount سے میں cash price minus کر دیتا ہوں تو باقی اضافی کتنی اس کو رقم ادا کرنی پڑے گی وہ آجے گی dollar 516.80 ڈالر 516.80 ڈالر 516.80 جو ہے یہ اس کو extra pay کرنی پڑے گی اگر یہ cash کے بجائے higher purchase کے اوپر اس computer کو buy کر دیتا ہوں تو یہاں ہمارا question number 5 جس کی تینوں parts میں نے یہاں پہ solve کر لیا ایک ہم نے منتری installment نکالی تھی ایک ہم نے total amount نکالی تھی higher purchase کی اور additional amount کتنی اس کو pay کرنی پڑے گی higher purchase پہ وہ بھی find کرنی تھی ٹھیک ہے اوکے تو یہاں ہمارا question number 5 چلتے ہیں question number 6 کی طرف تو چلتے ہیں next question 6 کی طرف question number 6 میں read کر لیتا ہوں the price of sofa is dollar x ٹھیک ہے تو cash price جو ہے sofa کی وہ ہمیں given ہے dollar x یہ ہمارے پاس ایک unknown value ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو assume کیا ہوا ہے کہ یہ ہے dollar x ٹھیک ہے a man buys the sofa on high purchase regarding to the following terms تو ایک شخص نے جو ہے اس sofa کو خریدا اور high purchase پہ خریدا اور کی جو terms ہیں وہ ہمیں جو ہے question میں given ہیں اس کی جو down payment ہے وہ ہے 25 تو down payment یہاں پہ mention کر دیتا ہوں down payment اب اس کی جو ہے percentage given ہے ٹھیک ہے وہ given ہے 25% of cash price cash price کتنی تھی dollar x تو 25% ہے کس کا cash price کا cash price ہے dollar x ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے یہ down payment یا deposit amount اس کو آپ لے سے 25% of dollar x تو اس کے بااد کہا ہے and remaining to be paid in monthly installment over 30 months at simple interest rate of 12% given that his monthly installment is dollar 52 find the value of x تو اس کے علاوہ باقی جو amount ہے یہ اس کی down payment ہے اس کے علاوہ جو amount ہے وہ اس نے 30 months کی installments میں pay کی پر منج جو اس کی installment کی amount ہے dollar 52 اور اس کا جو rate ہے interest کا وہ ہے 12% تو یہ ساری information ہمیں given ہے ہم نے find کیا کرنا ہے x کی value کو find تو x یہاں پہ کیا آ جائے گا cash price ٹھیک ہے تو x جو ہے یہاں پہ ہم نے find تو یہ ساری situation ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی down payment کی amount نکال لیتے ہیں تو down payment کیا ہے ہمارے پاس down payment ہے 25% of dollar x تو یہ amount پہلے ہوگا 0.25% ٹھیک ہے تو یہ ایک algebraic term ہمارے پاس پہل گیا ہے اس کے بعد دیکھیں تو ہماری remaining amount کیا آ جائے گی وہ بھی ہم find کر لیتے ہیں remaining amount آ جائے گے remaining amount remaining amount دیکھیں remaining amount کیا ہوگی دیکھیں یہ اس کی cash price تھی کتنی جو ہے یہ down payment کر دی ٹھیک ہے جو advance دے دیا باقی کتنی amount آئے گی ہم اس میں سے یہ minus کر دیتے ہیں تو آ جائے گا x minus 0.25% of x اس کو separate کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.75x دیکھیں یہ جو x ہے اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں یہ 1x ہے ٹھیک ہے تو 1x 1 میں سے minus کریں 0.25% تو بچتا ہے 0.75x یہ 1 تھا 1 میں سے ہم minus 0.25% کریں گے تو answer آ جائے گا 0.75% 0.75% یہ 2x ہمارے پاس remaining amount اتنی cash price تھی 25% بنتا ہے اتنا میں سے اتنا minus کریں گے جس کے اوپر ہم نے interest calculate تو آ جائے گا ہمارے پاس interest پہل جائے گا دیکھیں ہمیں PRT divided by 100 ٹھیک ہے یہ سمپل interest کا فامول ہے تو ہم یہاں پہ اپنی amount put کر لیتے ہیں principal amount جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 0.75x ٹھیک ہے rate ہمیں given ہے اس question میں rate جو given تھا interest کا وہ تھا ہمارے پاس 12% تو 12% میں یہاں پہ put کر لوں گا time period given تھا ہمیں 30 months ٹھیک ہے time period کی بات کریں 30 کو میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں 12 سے 30 کو 12 سے ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ ہمارا month سے year میں آ جائے گا ٹھیک ہے time بھی میں یہاں پہ calculate کر لیتا ہوں time تھا ہمارے پاس 30 months اس کو میں 12 سے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو آ جائے گا ہمارے پاس 2.5 years یہ time جو ہے یہ years کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے time ہمارے پاس جو تھا وہ 30 months تھا اس کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ years میں آ جائے گا اب یہاں پہ ہم time period 2.5 years put کریں گے 2.5 یہ time آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اب hundreds سے یہ آ جائے گی ہمارے پاس interest کی amount تو interest جو ہے اس formula سے ہم یہ value سارے put کر لیں گے یہ ہماری principal amount تھی جو ہماری remaining amount بچی تھی our rate تھا ہمارے پاس 12% time years میں ہے 2.5 years اور ڈیوائیڈ بے 100 ٹھیک ہے اس سب کو calculate کر لیتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں 12 کو 2.5 سے کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0.75 x into 12 کو 2.5 سے کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 30 اور پھر ڈیوائیڈ آ جائے گا ہمارے پاس 100 ٹھیک ہے یہ 00 سے cut جائے گا اور 0.75 x کو میں 10 سے ڈیوائیڈ کر دوں گا تو پھر 0.75 کو 3 سے multiply کریں گے اور پھر 10 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو interest کی amount آ جائے گے ہمارے پاس 0.75 کو 3 سے multiply کریں گے ڈیوائیڈ میں 10 سے کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس ڈالر 0.225 x ٹھیک ہے یہ آج ایک student ہمارے پاس interest کی amount اب ہماری جو total payment تھی وہ تھی ایک تو ہماری جو remaining amount تھی اس میں plus کر دیں گے interest جیسے ہم previous question میں کرتے تھے ٹھیک ہے ہماری down payment کے بعد جتنی بھی remaining amount ہوتی تھی اس کا interest نکالتے تھے اور interest نکالنے کے بعد اسی میں ہم add کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو total amount ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کا مارے interest نکالا اس کو ہم اب اس میں add کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ total amount آ جائے گی جو ہم نے pay کرنی ہے ٹھیک ہے تو total amount جو ہم نے مدلی installments میں pay کرنی ہے وہ کتنی آ جائے گی ایک تو یہ تھی ہماری remaining amount ٹھیک ہے 0.75x اور اس کا جو ہم نے interest نکالا وہ کتنا آیا 0.225x تو plus 0.225x اب ان دونوں کو جو ہے ہم add کرتے ہیں تو ہمارے پاس total amount آ جائے گی جو کہ ہم نے with interest installment میں pay کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 0.975x ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گی student ہمارے پاس amount ٹھیک ہے اب یہ amount جو ہے algebraic term کے اندر ہمارے پاس آ جائے گی جو کہ ہم نے pay کرنی ہے ٹھیک ہے انسٹالمنٹس میں اوکے تو اب یہ amount find کرنے کے بعد یہ آ جائے گی total amount of monthly installments یہ اب total amount آ گیا ہے یہی amount میں ایک اور method سے بھی find کر لیتا ہوں وہ کیسے total amount of monthly installment اب یہی amount جو ہے میں ایک اور طریقے سے بھی find کر سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیسے کہ ہمیں جو ہے اس کی monthly installment کی amount given ہے وہ کتنی given تھی dollar 52 اس کو multiply کریں گے ہم number of installment یعنی 30 سے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے اس question میں یہ amount given تھی کہ 52 dollar جو ہے یہ per month کی amount ہوگی ٹھیک ہے installment کی اور 30 جو ہے یہ ہمارے پاس number of installment ہے تو total installment سے ہم نے کتنی payment ادا کرنی ہے ہم اس طرح سے بھی find کر سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے find کریں گے تو ہمارے پاس ان دونوں کو multiply کر کے آ جائے گا three two zero six three five zero تو آ جائے گی ہمارے پاس dollar one five six zero یہ total amount آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے monthly installment میں pay کرنی ہے اب ہم نے x کی value find کرنی ہے ہم اس value کو اس کے equal رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس x کی amount آ جائے گی ٹھیک ہے تو zero point nine seven five x is equal to one five six zero ٹھیک ہے یہ بھی total amount of monthly installment تھی لیکن یہ algebraic term میں ہم نے find کی یہ بھی total amount تھی monthly installment کی تو یہ آ جائے گا strand ہمارے پاس ان دونوں کو ہم یہاں پہ equal رکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر x کی value find کرنی ہے zero point nine seven five یہاں پہ x سے multiply ہو رہا ہے یہ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آ جائے گا one five six zero divided by zero point nine seven five اب ان کو divide کریں گے تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو one five six zero کو zero point nine seven five سے divide کریں گے تمہارے پاس آ جائے گا ڈالر one six zero zero ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس میں ہمارے پاس x کی value ٹھیک ہے تو اس question کو میں repeat کر لیتا ہوں دیکھیں ہمیں جو ہے cash price جو ہے وہ given تھی x اس کی twenty five percent جو ہے یہ down payment تھی تو twenty five percent of x میں نے find کر لیا وہ آیا twenty five by hundred multiply by x تو آ جائے گا zero point two five x ٹھیک ہے اب اس amount سے یعنی one x سے میں اس کی down payment نکال دوں گا تو ہمارے پاس one x میں سے minus کریں گے zero point two five x zero point seven five x آ جائے گی یہ remaining amount آ جائے گی cash price میں سے down payment نکال کے باقی کی جو amount آ جائے گی اس کا اب ہم نے interest نکالا interest کو اسی میں add کر دیا ٹھیک ہے remaining amount آتی ہمارے پاس zero point seven five x اس کا interest والے formula سے interest نکالا interest کیسے نکالا twelve percent interest rate تھا ہمارے پاس thirty month years میں convert کیا تو two point five years آتے ہیں divide by hundred ٹھیک ہے تو یہ interest کا formula لگا کے PRT کی value put کی تو ہمارے پاس calculate کر کے interest کی amount آئی zero point two to five x یہ remaining amount تھی اس میں interest کی amount بھی add کی total installment ہم نے اتنی بے کرنی ہے point seven five x میں zero point two to five x ہم add کر دیں گے تمہارے پاس zero point nine seven five x آ جائے گا ٹھیک ہے یہ total installment کی amount آ جائے گی یہی installment کی amount question میں given information کے according ہم اس طریقے سے بھی find کر سکتے ہیں کیسے fifty two dollar monthly installment تھی thirty months تھے ان کو multiply کر کے ہمارے پاس total جو amount آگئی وہ اتنی آگئی یعنی اس amount کو اب ہم نے installment پہ pay کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی ہم نے find کی تھی installment کی amount اب ہوگا کیا کہ اس کو ہم اس کے equal رکھ لیں گے کیونکہ یہ بھی total amount of monthly installment ہے یہ بھی total amount of monthly installment ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اس کو ہم نے دوسری طریقے سے find کیا یہ دونوں same values ہیں ان کو ہم نے equal رکھ لیا اب اس equation سے ہم نے x کی value find out کر لی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے strand ہم اس x کی value find out کریں گے تو یہ تھا ہمارا question اگر آپ کو اس question کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گی اوکے تو یہ تھا سمجھ آج کی ہماری questions امید ہے آپ کو تمام questions سمجھ آگئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا جانے شاتے ہیں آپ سے اللہ حافظ